لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے نام کروایا اور وہ جائدات کھا گئی بھی یہ تو میرا مکان ہے وہ شہر نے محبت میں نام کر دیا تھا تو ایک دفعہ میرے پاس ایک کال آئی ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا ہزار گز کا بنگلہ ہے میری وائف کہہ رہی ہے کہ یہ میرے نام کر دو تو میں نے ان سے کہا آپ نے کیا جواب دیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا بھئی میرا بنگلہ ہے تو میں تمہارے نام کیوں کر دو تم رہو اس میں جب تک زندہ ہیں رہو اور میرے مرنے کے بعد تمہیں اس میں وراثت ملے گی تمہارے بچوں کا حصہ نکلے گا اس میں سے تو کہتی ہیں میری بیوی نے کہا کہ کیا تم مجھ پر ٹرس نہیں کرتے کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں سن کے پھر خاموش ہو گیا میں نے کہا یار یہ تو اب میں نہیں کروں گا تو اس کا محبت نہیں ہے تو مفتی صاحب آپ مشورہ دے میں کیا کروں میں نے کہا اپنی بیگم سے کہو کہ وہ جو آپ کی فلان چیز ہے نا سونا گولڈ پول وہ میرے نام کر دو اور اگر وہ کہے میں کیوں کر دوں تو بولے کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو یہ محبت کا کون سا اصول اور ذابطہ ہے میں نے کہا آپ جس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو حدیعہ دیتے ہیں اس سے لیتے نہیں ہیں تو آپ اپنی وائف سے کہیں کہ بیگم تم مجھ سے محبت کا اظہار پہلے کرو اور جتنی چیزیں تمہارے پاس ہے ساری مجھے دے دو یہ جیسے ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی آئے میرے پاس مولی صاحب سے گلے ملنے کے لیے یا آپ کے پاس کوئی آئے گلے ملے اور کہہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے آپ اپنا یہ موبائل مجھے دے دیں تو آپ کہو کہ بھائی محبت ہے تو تو مجھے حدیعہ دیں مجھ سے کیوں مانگ رہے تو یہ جیسے ہی وجیب چیزیں ہیں تو شوہر کے مال میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے عورت شوہر کے مال کی محافظ ہے دو طرح سے حفاظت کرنی ہے آپ کو شوہر کے مال کی نمبر ایک چوری چکاری نہیں کرنی گھر میں شوہر کی اجات کے بغیر صدقہ خیرات نہیں کرنا دوسرا شوہر سے اس کی استطاع سے زیادہ خرچہ نہیں کرانا شاپنگ کر کے آئیں اس نے جناب پیسے دے دی ہے یہ لو بھئی آپ یہ جو ہے نا رنگٹ چل رہی ہے نا یہاں کرنسی چلو تھوڑی سی مثالیں یہاں کی بھی آنی چاہیے پانچ سو رو بھئے اس نے پگڑا دیا جی ٹھیک ہے جی آپ خرید آجی کر لیں جو کرنا ہے آپ نے واپسی پہ آکے آپ نے ڈبل وی لولا دیا یہ بھی ناجائز ہے کہ یہ بھی خیانت میں آتا ہے دوسری بات یہ کہ اس کی استطاع سے زیادہ خرچہ کرا دیا آپ نے اس نے بچارے نے سخاوت کا مظاہرہ کر کے پانچ سو رنگٹ پکڑایا آپ کو اور آپ نے جا کے جو چیز نہیں لینی تھی وہ بھی لیلا شروع کرتے یہ ہوتا ہے حضرت حکیم الامبہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک اصول اور ذابطہ بیان کیا فرمایا کہ بازار جانے سے پہلے جو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں وہ ضرورت کی ہوتی ہیں بازار جانے کے بعد جن چیزوں کا خیال آئے وہ خواہشات نفسانیہ ہے وہ ضرورت نہیں ہے وہ اسراف ہے تبذیر ہے تو گھر میں آپ کو جو چیز ذہن میں ہے نا کہ یہ خرید نہیں ہے وہ خرید کے واپس آجائیں فوراں وہاں جا کے جو خیال آنے یہ بھی لیلوں وہ بھی لیلوں کیونکہ بازار میں تو ایک دنیا ہے اتنی چیزیں بازار میں آپ کو ملیں گی اور وہ اتنی اٹریکشن کی چیزیں ہیں اور وہ بھی کسٹمر کو کھینچ رہے ہوتے ہیں ہاں باجی آپ ہی طرح ہیں ہاں صوفی صاحب ہاں مولی صاحب ہاں ڈاکٹر صاحب وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ذاتی پیسے تو ہیں نہیں تو وہ جا کے شوہر گمال کو ایسا اڑایا پھر وہ جناب جب شام کو گھر آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری دولت کا تو سارا دیوالیا نکل رہا ہے میں کما کما کے پاگل ہو رہا ہوں اور یہ اس طرح خرچ ہو رہا ہے تو وہ پھر کہتا ہے بیگم ذرا ہاتھ ہلکا رکھو پھر آگے سے اس کو تانے سننے کو ملتے ہیں تو یہ لڑائی جھگڑے جھگڑے یہ سارے فسادات تو عورت شوہر کے مال کی محافظ بنے ایسی خواتین بھی ہیں جو بچا بچا کے خرچ کرتی ہیں تو بچا بچا کے خرچ کرتی ہیں کہ بھئی جو کام پانچ سو میں ہو سکتا ہے اس کے لئے ہم ہزار کیوں خرچ کریں ان کو پتا ہو دی ہے شوہر کے پیسے ہیں وہ بچارہ کما کما کے بھیج رہا ہے وہ خان سامہ بنا ہوا ہے یعنی اتنا ادھوہ کر دیا اس کو کما کما کے اس سے کموا کے ادھوہ کر دیا اس کو تو اب ہمیں بھی ہماری بھی ذمہ داری ہے تو عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال زیادہ خرچ نہ کرائے شوہر کو اللہ نے حکم دیا کہ تم دل کھول کے خرچ کرو جتنا کھلاو گے ثواب پر ثواب ملے گا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو کھلاو اتنا اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تم فیاضی کا معاملہ کرو لیکن عورت کو حکم دیا کہ تم نہیں خرچہ کرنے دو معاملہ بلٹا ہو رہا ہے مرد اپنا ہاتھ کھیچ رہا ہے دوستوں پہ اڑائے گا بیوی بچوں پہ نہیں اڑائے گا اور عورت اس کی جیبیں نچوڑنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں تلاقیں ہوتی ہیں تو اس لیے خواتین کے ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں